کہ ان سٹریٹ ڈاکس جو بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ان سے پیچھا کیسے چھڑایا ہے تو دیکھتے ہیں چھوڑ دیں اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم جیسے آج اس شخص کی ایک رائے قبول کر لے ان سب کتوں کو جمع کریں ایک فارم ہاؤس بنائیں ان کو نہلائیں دھلائیں اچھا کھلائیں زبردست قسم کا صحت بنا ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ بچوں تک کے دلوں میں بھڑ دی گئی ہے لیکن ہم پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنے ہیں دانش آپ اگر سچی بات ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ امریکنز وہاں سے نکلیں اور انڈینز کو وہاں چھوڑ کر جائیں بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ افغانستان میں ہم نے ہندووں کا قتل عام نہیں کیا تاریخی طور پر یہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا جسی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں کا نام ہندو کش رکھا گیا ہے ہندو کش کا مطلب ہے ہندووں کو قتل کرنے والی جگہ وہ جگہ جو ہندووں کو قتل کرتی ہے تاریخی طور پر جب بھی ہندو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کو وہاں زبا کیا گیا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے ایک امریکنز نکلیں اور افغانستان میں اپنی جگہ پہ بنیے کو چھوڑ کر جائیں پھر اس کے بعد بنیے کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ بنیہ اس کے بعد اگلی ہزار سال کی تاریخ میں افغانستان اور پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا آپ نے دیکھا کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور بڑا افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کی نفرت رکھتے ہیں اس قسم کی باتیں کہ آپ ان کو مار دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو کس نے رائٹ دیا آپ ہوتے کون ہیں اور ان کی باتوں کو عجیب سی چیز ہے کہ ہیومن رائٹس والے بھی نہیں سن رہے ورنہ ابھی تک تنکی چھترال ہو جانی چاہیے تھی ویسے یہ وہی ضائع دھامی صاحب ہیں جو سعودی عرب میں جن کو کوڑے پڑے تھے انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں سعودی عرب میں جیل بھی کاٹی ہے اور سعودی عرب والوں نے ان کی تشریف پہ یا ان کے پشوارے پہ رکھ رکھ کے کوڑے بھی مارے تھے لیکن لگتا ہے کہ دماغ ان کا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور یہ ابھی بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سا سا جی پاکستان میں جو ہے وہ سٹریٹ ڈاکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گارمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ کیا کرے ویسے تو خیلی لاہور والے تو کھا بھی جاتے ہیں ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کتے کا گوش بکر ہوتا ہے لاہور میں اور لاہور والے اس کو کھا بھی لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا حل کیا بتا رہے ہیں کہ ان سٹریٹ ڈاکس جو بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ان سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے تو دیکھتے ہیں چھوڑ دیں اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم جیسے آج اس شخص کی ایک رائے قبول کر لے ان سب کتوں کو جمع کریں ایک فارم ہاؤس بنائیں ان کو نہلائیں دھولائیں اچھا کھلائیں زبردست قسم کا صحت بنا دیں ان کی اور پھر آپ چائنہ سے ایک ایگریمنٹ کریں کتوں کی ایکسپورٹ کریں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ کتے وغیرہ کھاتے بھی ہیں وہ جو یوز کرنا چاہیں مجھے اچھا امید ہے کہ آپ کے سستے کتے بڑے خوشدیلی کے ساتھ لیے جائیں گے فیمیلز اپنے پاس رکھ لیں ان کی بریڈ کروائیں اور سالانہ لاکھوں کتے جو ہیں جو محلوں میں وہ بھی سب ادھر آ جائیں گے تو محلے پاک ہو جائیں گے خطرات ختم اور ایک اچھی بطبعات کی تجارت معارض وجود میں آ جائے گی اور فقہ حنیفے میں کتے کی سیل پرچیس بلکل جائز ہے اور اس سے جو قسم ہوتا ہے وہ طیب اور حلال ہے تو لہٰذا جی تو مولانا صاحب یا مولوی مافیا یہ بتا رہی تھی کہ جی اسٹریٹ ڈاکس کو پکڑ کے اور ان کو چائنہ کو سیل کر دینا چاہیے ویسے گدے تو ہمارے ہمارے ہماری بہت زیادہ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ گدوں کی پاپیلیشن ایک لاکھ سے ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر یعنی ایک لاکھ بڑھ چکی ہے پہلے تو تھے ہی مگر اس میں ایک لاکھ کے قریب اور زیادہ ہو گئے ہیں اور اب باری ہے کتوں کی اور یہاں پہ کئی بار اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو کٹ لیا اور ان کے پاس ویکسین تک نہیں ہے سپیشلی سندھ میں سندھ میں اور کراچی جو کہ ظاہر ہے سندھ کا ایک حصہ ہے ایک سٹی ہے سندھ کی وہاں پہ اور کئی دوسرے لاکھوں میں ہم نے اس طرح کی نیوز بھی سنی کہ لوگوں کو کتے نے کٹ لیا لیکن ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کافی ان کو پرابلمز آئیں اور اب کتے تو ان کے قابو آ رہے نہیں ہیں گدے بھی بڑے میں ہیں ظاہر ہے گدے تو ہمارے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی بہت بیٹھے ہیں لیکن کتہ تو ان کو نہیں بولا جا سکتا لیکن کتوں کو کہا ہے مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اسلام میں جائز ہے کتوں کو بیجنا تو آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ کتے تو آپ لوگ کھا بھی جاتے ہیں چائنا کو دینے کی کیا ضرورت ہے خود ہی کھا بھی کہ ختم کیجئے ویسے بھی لاہور کیا ہر جگہ ہی ویسے لاہور زیادہ مشہور ہے کہ کتے کا تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ اس ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات دیکھیں پاکستان کے مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ کتوں سے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں مطلب جو پاکستان میں کتے ہیں ان کو اسلام میں اتنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاک صاحب پاکستان کو گندہ کرتے ہیں تو ان کو ایک ایسا سسٹم بنا ہے جس میں ان کتوں کو رکھیں اور ان کو اور ان سے بچے پیدا کروائیں اور یہ کتے چین کو بھیڑیں جو کتے بلی کھاتے ہیں تو ایسا کچھ ان کا بولنا ہے نالکہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بیسے بھی پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گدھے پائے جاتے ہیں گدھے جو ہے چین کو پہلے سے بیچ رہا ہے پاکستان تو اب یہ ایک نیا فنڈا ملا ہے کہ چین کو پاکستان بیچے گا کتے پاکستان میں اب دوستو مدرسہ سے پڑھ کر کچھ ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے کی باتیں ہوں گی تو اسی طریقے کی باتیں ہوں گی اور کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو اور اس ویڈیو میں دوسرے پارٹ میں آپ دیکھ رہا ہو زیادہ ہمیت کو زیادہ ہمیت کا یہ ویڈیو میرے حساب سے میں نے یہ 2010 یا 2009 کا ویڈیو ہے جس میں یہ بات کر رہے ہیں جو افغانستان میں تالیبان اور یہ سب کو لے کر تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تالیبان کو کتنا سپورٹ کر رہا تھا اور مجھے شرم آتی ہے پاکستان پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے یو ایس کو پاکستان پر سینسنز یا کچھ نہ کچھ ایسے بڑے ایکشن لینے چاہیے جس سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہو جتنا نقصان یو ایس کا ہوا ہے یو ایس کے ساتھ ڈوال گیم جو افغانستان میں کھیلا گیا ہے یو ایس کو سب کچھ پتا ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کو پاکستان کو کوئی مطلب پاوندیا کیوں نہیں لگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ پاوندی لگے تو definitely کچھ نہ کچھ تو مجھا آئے گا افغانستان کو تو ویسے بھی وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں پوری طرح سے اب یہاں پر ان کو انڈیا ہے ان کے ساتھ تو پھر یو ایس کچھ نہ کچھ تو ایکشن لے بھائی کیا کر رہے ہیں تو اب آنے والے سمجھ میں سچوشن بنتی ہے یا تو ایف ایڈی ایف میں کچھ نہ کچھ بلیک لسٹ کرائے یا جو لون وغیرہ ہے یہ بلکل بند کروا دے اور ان کے لوگوں پر کچھ نہ کچھ پاوندی لگے جیسے ایران پر لگی ہے تو دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ ریونج ہوگا اب آنے والے سمجھ میں اور بھی سچوشن کلیر ہوگی حالان کہ ابھی تو ایمران خان کو پرائیم منسٹر ایمران خان کو راشتہ پتی جو ایوارڈن کا ایک کال بھی نہیں مل پا رہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ امریکہ ایکشن لے سکتا ہے رہی بات تالیبان کی تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہو وہاں پر پورا ایک سسٹم بن رہا ہے جس میں کہ مطلب ڈیموکرسی نام کی کوئی چیز ہونے والی ہے نہیں بندوق کی دم پہ کبجہ ہوگا اب دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ریجسٹنس ہو کر رہے ہیں وہاں کے لوگ روج ریلیاں کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور وہاں پر ایک جو نورتن ایلائنز ہے جو کی مطلب وہ ایک ریجسٹنس ہو کر رہا حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اب جو تالیبان ان کے پاس اچھے اچھے ہتھیار ہیں اور ایئر فورس تھی جو ان کے سینک ہیں مجھے سیریسلی سرم آئی تالیبان کی سامنے یہ فورس تھی یہ اگر پچاس جال لوگ بھی ریجسٹنس ہو کرتے ہوئے تالیبان کو لپٹا دیتے مطلب کچھ بھی یہ کتنی کمجور فورس تھی جو افغانستان کی تھی دوستو یہ ویڈیو آپ پر ہوتا ہے گھر پلیش شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں